بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ہپی ویکنڈ السلام علیکم ہپی ویکنڈ آپ سب کو ہپی ویکنڈ اچھا تو آپ کا ویکنڈ کیسے گسرا ہمارا ویکنڈ ایسا گسرا کہ کل سیٹرڈے کو ہم روانہ ہوئے یہاں سے اور گاؤں پہنچے اور گاؤں پہنچتے پہنچتے ہمیں یعنی جیسے ایٹ اوکلوک ایٹ تھرٹی اس طرح کا ٹائم ہو گیا تو ہم جیسے ہی پہنچے تو بچے تو ایکسائٹڈ ہو گئے کافی لیٹ نائٹ تک جاگتے رہے لیکن یہ ہے کہ صبح بھی جلدی اٹھ گئے اور صبح پھر ان سب نے بچوں نے بہت انجوائی کیا یہ ہم رنگ روڈ کے رستے سے گزر رہے ہیں اور سٹارٹ میں انسپائر ہے اور پھر پورا رنگ روڈ میرا خیال ہے میں نے ویڈیو نہیں بنائی بچوں لڑنا نہیں اچھا ان بچوں کا یہ ہے کہ جب سے ان کے ایگزیمز ختم ہوئے ہیں انہوں نے لڑنا سٹارٹ کیا ہے میشال ذریعب یہ سکر رہا ہوں گا یہ میرا جوال ہے اچھا یہ موٹر وے کے سٹارٹ میں جب یہ پشاور کے اینڈ والے جو ایریاس ہیں یہ وہ ہیں اور یہاں پہ میں بھی ٹاکنگ نہ کروں نہیں یہ سپیٹر مطلب اچھا نہیں یہ لکھا ہے وائس چینجر اوکے تو آپ کا سندے ویکنڈ کیسے گزرا تو تو اگر خوشی سے رہا تو پھر میں بھی خوشی سے رہوں گی اچھا تو ویکنڈ کمنٹ میں بتائیے ویکنڈ کیسا گزرا آپ لوگوں نے کیا 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 ہم لوگوں نے تو بہت انجوائیمنٹ کی اور تھکان بھی ہو گئی کیونکہ ہم کل روانہ ہوئے تھے سارا دن انتظار میں رہے تھے کہ بچوں نے کہا کہ بس کس ٹائم پہنچنا ہے ایک تو میں جب ان کو پہلے سے بتا دیتی ہوں کہ مجھے جانا ہے ہم لوگ جا رہے ہیں پھر جو ہے تو یہ بڑا ہی انتظار کرتے ہیں اور تنگ ہوتے ہیں تو ہم جب پہنچے مردان میں تو وہاں پہ نمازی مغرب کا ٹائم تھا تو میری آواز سے آپ کو لگ رہا ہوگا میری آواز کچھ ٹھیک نہیں ہے تو گلے میں کھچ کھچ تو پھر میں نے ایزلی اپنے لئے چائے لی کے تھوڑا سا میرا گلہ فریش ہو جی مشال اب کیا کہہ رہی تھی یہ چیز تمہیں کہہ رہی ہے یہ بڑھتا ہے یہ بہت یابتا ہے یہ کیک تھا ہاں جی گوڈ مورننگ یہ آج کے دن کی صبح ہے سنڈے کی صبح اور سنڈے کی صبح ہوئی ہماری پیارے پیارے پھولوں پودوں کے ساتھ تو ابھی ہم میری نانی کی مزے مزے کی پراتے کھائیں گے ابھی میں ہم ہماری نانی کی مزے مزے کی پراتے کھائیں گے اچھا یہ میری امی کے گھر لیمو لگے ہوئے ہیں آج کل ان پر لیون لگے ہوئے ہیں یہ بلکل مالٹے کی طرح ہوتے ہیں یعنی کینو کی طرح اس کی طرح چھیل کے آپ اس کو جو ہے تو کھا سکتے ہیں لیکن بہت ہی کھٹا ہوتا ہے لیمو لے ہی کھٹا اور میری سسٹر کا چینل میں نے آپ کو بتایا ہے ٹیسٹی یمی پلس اس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں تو انہوں نے آج ہمارے لیے بنایا تھے سپیشل جو ہے ککوری ہماری روایتی ڈش ہے اور میٹھی ٹکیاں جیسے اس کو اردو میں کہتے ہیں تو بس آٹے سے اور گھڑ سے بنائی اور بس یہ فرائنگ کرتے ہوئے میں نے پھر کچھ کلپس بنا لی ساری نہیں بنا سکی میں اصل میں ہمارا اسٹی اتنا زیادہ نہیں ہے یہ بھی شیپ ہو ہاں جی تو کافی زیادہ کیے ہیں کیونکہ گھر میں سب کے یہ کیپ اور ہم اپنے ساتھ لائے بھی ہیں بچوں کے لیے اور ذریعہ اب اس وقت کھا بھی رہا ہے تو جی بس ہماری واپسی کا ٹائم ہو گیا کھانا مانا کھا کے تھوڑا سارام کر کے ہم واپسی کے لیے نکل لیے تو میرے ساتھ ہاسٹل میں ایک فرینڈ تھی تو اس کا پشاور کے نزدیک ہی کوئی گاؤں ہے اس میں گھر تھا تو وہ ہر ویکنڈ کو گھر جاتی تھی میں اس کو کہتی تھی ویکنڈ تو تم بڑا انجوئی کرتی ہوگی تو وہ یہی کہتی تھی کہتی کہ میرے جاتے جاتے شام ہو جاتی ہے میں سو جاتی ہوں اور صبح جب اٹھتی ہوں تو لیٹ اٹھتی ہوں پھر آتے آتے پھر شام تک گھر آ جاتی ہوں تو بس فیکنڈ تو ایسے ہی بزرتا ہے ہم نے اپنی سکول کے لیے شوز لیے مگر مجھے تو باٹا کی شوز پسند نہیں آئے مگر ضرور سروس آجی رنگ روٹ پہ ایک سروس سٹور ہے تو وہاں سے ہم نے بچوں کے لیے شوز لیے شوز کافی ایکسپینسف ہو گئے ہیں کافی یعنی بس خیر آج کل تو مہنگائی کافی ہے تو جی یہ رہا ہماری ویکنڈ کا حال اور کمیٹ میں آپ بھی بتائیے کہ کیسا گزرا اوکے جی پھر ملیں گے اللہ حافظ بس روز سے بحیر ہے موسیقی